بسم اللہ الرحمن الرحیم انریبل ڈاکٹرز لیڈی ڈاکٹرز گروپ میمبرز اسلام علیکم ڈیجیٹیلیس پورپوریا پلانٹ کینگڈم سے تعلق رکھنے والی ریمیڈی فاکس گلوو کامن نیم انجیو سپرم چونکہ فلاورنگ پلانٹ ہے اس لیے یہ باٹنی کے انجیو سپرم گروپ میں فعال کرتا ہے فیملیز کی پلانٹ جینیسی جینیس اس کا ڈیجیٹیلیس اور پھر اس جینیس کی بہت ساری سپیشیز ہیں بٹ وی آر ہی آر میلی کنسانڈ وی دا پورپوریا ڈیجیٹیلیس پرپوریا پی یو آر پی یو آر ای اے چونکہ پلانٹ ہے پہلے تو یہ کہ اس کا جو کامن نیم ہے جس کو ہم فاکس گلوو لیڈی گلووز بھی کہا جاتا ہے ایکچولی ڈیکٹر سبان یہ پلانٹ بائی اینیل پلانٹ ہے جیسے کچھ پلانٹس اینویل ہوتے ہیں جن کے ایک سال میں فلاورز آتے ہیں کچھ کے بائی اینیلز دو سالوں میں فلاورز آتے ہیں کچھ کے جو ہے وہ پرینیلز مور دن ٹو جئرز میں فلاورز آتے ہیں اس کے دو سال میں فلاورز جو ہے وہ میچور ہوتے ہیں اور اس کے جو پھول ہیں ان کی شکل بیل شیپڈ ہے جو گھنٹی نہیں ہوتی گھنٹی بیل اور اس وجہ سے اس کو فاکس گلووز کہا جاتا ہے اور ہمیپیتھک سسٹم میں اس کو اسی دوسرے سال جب اس کے فلاورز میچور ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے لیوز کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے وہاں سے ایکسٹریکٹ لیا جاتا ہے اور اس ایکسٹریکٹ کو فردر پوٹینٹائز کیا جاتا ہے چونکہ پلانٹ ہے پلانٹ کے اندر فائٹو کیمیکلز ہوتے ہیں تو جو باٹنی نے اس کی ٹاکسیکالوجی کل سٹیڈیز کی ہیں اس کے مطابق اس کا جو مین کیمیکل کانسیچوئنٹس ہے اس کا نام ہی ہارٹ سے ملتا جلتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہماری ریمیڈی ہارٹ ریمیڈی کیوں کہلاتی ہے کہ اس کا جو کیمیکل کانسیچوئنٹس ہے اب یہ ہمپیٹیک نہیں بلکہ باٹنی لکھ رہی ہے اس کے کیمیکل کانسیچوئنٹس کا نام کارڈیک گلائکوسائیڈ ڈیجی ٹاکسن کارڈیک گلائکوسائیڈ ڈیجی ٹاکسن یہ اس کا کیمیکل کانسیچوئنٹس ہے اور یہ اگر کروڈ فارم میں ایکسس فارم میں ہیومن باڈی میں چلا جائے تو اس کا کیا فیزیالوجیکل ایکشن ہوگا اور یہ کیا پیتھو فیزیالوجیکل چینجز پیدا کرے گا جن کو ہم سائن اینڈ سیمٹمز کہتے ہیں یہ کارڈیک گلائکوسائیڈ ڈیجی ٹاکسن ایک ارگیننگ کمپاؤنڈز ہے اور ہارٹ کی مین جو لیئر ہے مائو کارڈیم پہلے تو یہ ہارٹ ریمیڈی ہے پھر ہارٹ کی ہمیں پتہ ہے کہ تین لیئرز ہیں پیری کارڈیم مائو کارڈیم انڈو کارڈیم تو ہارٹ کی جو سب سے قیمتی لیئر ہوتی ہے مائو کارڈیم اسی کی وجہ سے ہمارا ہارٹ بیٹ کرتا ہے مائو مسل سے ہے اس کے جو سیلز ہوتے ہیں مائو سائٹس یعنی ہارٹ ہارٹ کی درمیانی لیئر مائو کارڈیم اور مایو کارڈیم کس سے بنی ہے سیل سے ان سیلز کو کہا جاتا ہے مایو سائٹس مایو سائٹس یعنی مسکولر سیلز ان مایو سائٹس پر اس کی اس کا جو کیمیکل کنسیچونٹ ہے کارڈی گلائکو سائٹ ڈیجی ٹاکسن ان مایو سائٹس تک پہنچ کر ان کے سوڈیم پوٹیسیم ایٹی پیز پمپ کو جو ہے وہ ڈسٹرپ کر دیتا ہے دوسرے لفظوں میں سوڈیم پوٹیسیم چینلز کو ڈاکسن ہمارے جتنے بھی مسلز کی کانٹریکٹیلیٹی ہوتی ہے اس میں سوڈیم پوٹیسیم چینلز ہوتے ہیں سوڈیم سیل سے بہر آتا ہے اور پوٹیسیم سیلز کے اندر جاتا ہے تو یوں ان مایو سائٹس میں اس سوڈیم پوٹیسیم ایٹی پیز پمپ کو یہ ڈسٹرپ کر دیتا ہے اور ان مایو سائٹس کے اندر سوڈیم کی اکامولیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اجتماع ہونا شروع جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کارڈیک ڈس آڈرز پیدا ہوتے ہیں جن میں سب سے اہم جو ہے وہ کارڈیک اریتمیا کارڈیک فیبریلیشن کنجسٹیو ہارٹ فیلیر اس کو سی سی ایف کہتے ہیں کارڈیک اریتمیاز لیفٹ وینٹریکیولر ہائپرٹرافی یہ مختلف چیزیں جو ہیں اس میں آ رہی ہوتی ہیں اب اس کے فیزالوجی کارڈیکشن میں بھی یہ سمجھ آیا کہ چونکہ پروور نے جب اس کو پروو کیا ہوگا تو یقیناً اس نے کنٹرول ڈوز میں کروڈ فارم میں اس کو استعمال کیا اس کروڈ فارم نے مایو کارڈیم کے مایو سائٹس کے سوڈیم پوٹیسیم ایٹی پیز پمپ کو ڈسٹرپ کیا اور وہاں سے ان کی جو بیٹ ہے جو دھڑکن ہے جو آ ریدم ہے وہ آؤٹ ہو گیا اب ریدم آؤٹ ہونے میں دو چانسز ہیں کہ یا تو وہ ریدم بہت کم ہو جاتا ہے یعنی ہارٹ بریڈی کارڈیا میں چلا جائے گا لیس دین سکسٹی بیٹس پر منٹ یا ٹیکی کارڈیا میں چلا جائے گا مور دین ہنڈریٹ بیٹس اس کے فیزالوجیکل ایکشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا ڈیکٹر سبان ٹیکنیکلی ایک چیز ہمیں سمجھنے کے ضرورت ہے کہ اس کا مادر ٹینچر بھی استعمال کر آیا جاتا ہے اور اس کی پوٹینسی بھی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جس بھی میڈیسنز کے دونوں یعنی فیزالوجیکل ڈوز اور پوٹینٹائز ڈوز فیزالوجیکل ڈوز ہماری مادر ٹینچر سے لے در تقریب میں ٹویلو ایکس آہ سکسٹین ایکس تک ہوتی ہے ٹوینٹی فور ایکس تک اس کے بعد جو ہے وہ پوٹینٹائز ڈوز گل آتی ہے ٹھٹی اینڈ اباو تو اس کی چونکہ دونوں آہ فارمز استعمال ہوتی ہیں اب یہ اگر تو ہارٹ کا ریدم بہت تیز ہے بہت تیز اس کو میڈیکل میں کہتے ہیں فیبریلیشن اور بلخصوص ڈاکٹر بورگ نے بھی لکھا ہے باقی میٹیریل میڈیکل نے بھی کہ اس کے اندر بہت زیادہ ایٹریل فیبریلیشن ہوتی ہے ابھی دو تین پہلے بھی ہماری ایک کالیج کے سٹوڈنٹس کے ایک انکل کا کیس تھا اس میں وینٹریکولر فیبریلیشن آ رہی تھی بہت زیادہ تو اس کے سمجھے اگر صورتحال ہو کہ ایٹریم اور وینٹریکل کی بہت زیادہ فیبریلیشن یعنی پھر پھڑا ہٹ جیسے کہتے ہیں وہ پھڑکنا شروع ہو جائے وینٹریکل اور ایٹریم ایک منٹ میں ستر یا بہتر بیٹس ہوتی ہیں وہ پتہ نہیں ہنڈریٹ سے بھی اوپر وین ٹین تک چلا جاتا ہے اور وہیں پر اس کے کنجسٹیو ہارٹ فیلیر کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے فوراں جگدم ہارٹ فیل ہو جائے گا اور بڑی یہ رسک ہوتا ہے پیشنٹ کی ڈیٹھ ہونے کی چانسز ہوتے ہیں ایسی پوزیشن میں ہم اس کو پوٹینسی میں استعمال کرائیں گے اور اگر کبھی کمزور ہارٹ جیسے لیفٹ وینٹریکولر ہیپر ٹرافی میں ہوتا ہے بلڈ پریشر بہت ڈاؤن ہو گیا یعنی کہ وہ اس میں لکھ ہوا بھی ہے کہ وہ ایسے اگر لگتا ہے کہ اگر وہ پیشنٹ موو نہیں کرے گا تو اس کی ہارٹ بیٹ رک جائے گی یہ اس کی کی نوٹ سمٹم میں ہیں کہ پیشنٹ فیلز ڈیٹ کہ اگر اگر ایٹ ووڈ سیز بیٹنگ کہ اگر وہ ایف ہی مووز اگر وہ موو کرے گا تو اس کی بیٹنگ جو ہے وہ کیا ہو جائے گی رک جائے گی یہ جلسیمیم کے اولٹ ہے تو اتنی لو ہارٹ بیٹ میں یا ہارٹ کے بہت کم فنکشن میں جس میں ہمیں ایکو پہ ایک چیز آتی ہے جس کو ایجیکشن فریکشن کہتے ہیں ای ایف ایجیکشن فریکشن جس میں وینٹریکل کی پمپنگ پاور فارٹی سے بھی کم ہو جاتی ہے فارٹی پرسنٹ سے ایکو میں آ رہی ہوتی ہے نارمل جو ہے وہ ففٹی فائی سے سکسٹی فائی تک ہوتی ہے یہ سیوٹی تک اگر لیس دین فارٹی وہ ایجیکشن فریکشن ہمیں مل جائے لیفٹ وینٹریکلر ہیپٹرافی مل جائے بہت ہارٹ کمزور ہو ہارٹ بیٹ بہت سلو ہو بلیڈ پریشر بہت کم ہو تو پھر ہم اس کو مادر ٹنچر میں دے کر اس کیو سٹیمولیٹ کرائیں گے ہمیں یہ بھی اس میڈسین کا فیدہ ہے کہ چونکہ ہم اس کو پوٹنٹائز فار میں دیں گے ڈیلوشنز میں دیں گے مادر ٹنچر بھی ہمارا جو ہے ون انٹو نائن ڈیشو میں ڈیلوٹ ہوتا ہے تو اس کے ٹاکسک افیکٹر نہیں آئیں گے بلکہ یہ وہاں پر سٹیمولیٹ کر دے گا ہارٹ کی ایکٹیوٹیز کو اور ہارٹ اس پرابلم سے نکل آئے گا اگر آن دا ادھر ہینڈ جیسے میں نے کہا کہ بہت زیادہ فیبریلیشن ہو رہی ہے ہارٹ بیٹ بہت ہوں تیز ہو رہی ہے جیسے اس میں ڈاکٹر بورک نے یہ بھی لکھا ہے کہ ڈیلیسٹ موومنٹ کازز وائلنٹ پلپیٹیشن ڈیلیسٹ موومنٹ کازز وائلنٹ پلپیٹیشن کہ تھوڑا سا بھی پیشنٹ موو کرتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ پورے پورے باڈی میں ڈھڑکن شروع ہو گئی ہے ڈیلیگولر ہارٹ سپیشلی آف مائٹرل ڈیزیزز مائٹرل ڈیزیزز ان میں ہم اس کو جو ہے وہ اس میں دیں گے ویری سلو پلس ویری سلو پلس انٹرمیٹس ویک اس میں ہم اس کو مادر ٹنکچر میں دیں گے اور دوسری اس کی ایک اور بڑی اہم سمٹم ہے کہ اس میں ہر تھارڈ فیفت اور سیونتھ بیٹ آؤٹ ہوتی ہے تیسری پانچویں اور ساتویں بیٹ اگر ایسی جی میں کبھی ایسی صورتحال باز وقت کا ڈیالوجیس بتا بھی دیتے ہیں کہ اسی جی میں جو کارڈک سائیکل سے ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں پی کیو آر ایس ٹی ویفز اس میں ہر تیسرا سائیکل یا ہر پانچویں سائیکل یا ہر ساتویں سائیکل تھارڈ فیفت اور سیونتھ سائیکل اس میں ریدم اس کا آؤٹ ہوگا یعنی کہ وہ اسی جی سے پتا چال جاتا ہے کہ اس کا ریدم آؤٹ جا رہا ہے تو اس کے لیے بہترین میڈیسن ہے اگر تھارڈ فیفت اور سیونتھ یعنی کہ اس کے ریدم آؤٹ ہونا شروع ہو جائے آہ بعض میں جو ہوتا ہے کہ آہ ہائی بلیڈ پریشر کی وجہ سے پھر مریض کے جو لیفٹ وینٹریکلز کی ہیپرٹرافی ہو جاتی ہے جس کو الوی ایچ کہتے ہیں لیفٹ وینٹریکولر ہیپرٹرافی اس میں یہ بڑا جو ہے نا وہ اس کی اچھے ریزالٹس ہیں آہ اسی طریقے سے ٹکٹر سلوان ایک اس میں اور بات زیادر خلیل گانتا ہے کہ یہ دونوں وائٹلز کی کے لیے سوٹیبل ہیں مرکز ہارٹ جب کو حاصل ہے لیکن اگر ہاٹ پرابلم کی وجہ سے یقین یا باقیِ Options 坐تے ہیں ہاٹ پرابلم کی وجہ سے giver گانتا ہے اور learns disturb ہو جائے ہاٹ کی وجہ سے یہاںپراہ یہ بات ہے بنافر یہاں نمی بڑے نہیں ہے کہ بنیادی چیز ہیں اب ہیں وہ ہاٹ ہے بنیادی مرکز پروبلہ ہر ہوگا ہارٹ کی وجہ سے اگر لیور میں کوئی پرابلم آ رہا ہے یا لنگز میں کوئی پرابلم آ رہا ہے تو پھر اس میں بھی دیجٹلسکو استعمال کریں گے اب اس میں ایک اور بڑی چیز ہے کہ کارڈیک ڈرابسی کارڈیک ایس تھما اب کارڈیک ایس تھما یہ ہوتا ہے کہ مریض کو shortness of breath اس کی سانس تنگ ہوتی ہے ہوتی لنگس کی وجہ سے نہیں ہے ایک تو ہوتا ہے برونکیال ایس تھما ایک ہے کارڈیک ایس تھما اگر کارڈیک ایس تھما ہے تو پھر ڈیجی ٹیلیس بنیں گی ایک ہوتی ہے ویسے جو ہے نا پرمونری ایفیوجن یا جس کو ہم ڈرابسی کہہ سکتے ہیں یا اسائٹس اگر کارڈیک ڈرابسی آ رہی ہو کارڈیک ڈرابسی کہہ ہے کہ ہارٹ کا جو وینٹریکل پورشنز ہیں بالخصوص لیفٹ وینٹریکلز وہ آگے پمپنگ بہت کم کر رہا ہے جیسے میں نے کہا کہ ای ایف بہت کم ہوگی اب جو وینز بلڈ لے کے آ رہی ہیں ہارٹ میں ان کے اندر جو ہے وہ ان کی ڈیلیشن شروع ہو جائے گی اور وہاں پر بلڈ کا ٹھہرا ہو آئے گا اور وہاں سے پلازما لیک اوٹ کر کے انٹرسٹیشیل سپیسز میں جمع ہونا شروع ہو جائے گا جس کو کہتے ہیں ڈرابسی تو اگر ایسی صورتحال میں مل جائیں یہ بھی کارڈیلجس بتا جاتے ہیں کہ بھئی کچھ عرصے بعد اس کے لنگز میں پانی پڑ جائے گا یا ہارٹ کی اپنی جو ہے نا پیریکارڈیل آہ نا وہ ایفیوجن ہو جاتی ہے تو اگر ایسی صورتحال میں ملے کہ ہارٹ کی وجہ سے ڈرابسی آ رہی ہو تو اس میں بھی ہم اس کو استعمال کریں گے جیسے میں نے کہا کہ ہارٹ کی وجہ سے سور پینفل لیور مرکز ہارٹ ہوگا اور لیور بھی ساتھ اگر سور اور پینفل ہو جائے تو اس میں بھی ہم اس کو جاتھ رکھیں گے یہ بہت ہی اس سب سے بڑی یوزفل میڈیسن ہے ہارٹ کی وجہ سے جینڈس ہو جائے ویسے تو جینڈس کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ چلی ڈونیم بھی ہے کارڈیس میریانس بھی ہے اور بھی ہیں لیکن سپیشلی جینڈس وید ہارٹ ڈیزیزز تو اس کا لو بے لو باب یہ ہے سمری یہ ہے کہ ہارٹ کو ہم نے مرکز رکھنا ہے اس کی وجہ سے دوسرے وائٹل آرگنز اگر متاثر ہو رہے ہیں تو پھر بہترین ریمیڈی ہماری ڈیجیٹلیس بنیں گی دوسری بات اس میں اجاز رکھنے والی یہ ہے کہ اس کے چونکہ یہ کروڈ فارم میں ٹاکسک ہے کارڈی کلیکوسائیڈز جو کہ سوڈیم پوٹیشیم چینل کو ڈسٹرک پرتے ہیں تو اس میں دو صورتحال مل سکتی ہیں جا تو ہارٹ کا فنکشن بہت تیز ہوگا یا بہت سلو ہوگا تیز ہوگا تو ہم ہائی ڈیلوشنز میں جائیں گے اگر ہارٹ رکھنے پہ آ جائے جیسے قریب المرک شخص میں ہمیشہ آپ اس کو مادر ٹنکچر میں دیں گے کیونکہ قریب المرک شخص میں جو موت کے قریب ہوتا ہے کنجسٹیو کارڈک فیلیر میں جا رہا ہوتا ہے تو اس میں پھر بیٹ بہت پہلے ہارٹ بہت تیزی سے پھڑکتا ہے بہت تیزی سے اگر اس وقت تیزی سے پھڑک رہا ہے فیبلیشن میں ہے تو ہم ہائی پوٹنسی دیں گے اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہارٹ بلکل جواب دے رہا ہے بیٹھ رہا ہے تو پھر ہم اس کو مادر ٹنکچر میں دیں گے لوڈ ڈینشنز میں تو وہ اس کو سٹیمولیٹ کر کے اس کی الیکٹرکل ایکٹیوٹی کو بہال کر دے گی اس کی جوڑ چی ڈسکرپشن ہے and that is the end of description thank you so much